محمد 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 صاحب محمد 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 م تو وہاں پہ ٹریننگ کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر ہمارے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں سارا دن اس کے بعد جو باہر سے لیکچر دینے آتے ہیں فوکل پرسن ان کی بھی باتیں سننا پڑتی ہیں پھر انتظامات اور پھر ہم ٹریننگ ہمارے جو بقاعدہ آدارے ہیں ان میں تو سب چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں لیکن جو اچانک اس طرح کہ آپ نے یہ کروانا ان بیجز کو تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں نے وہ بلا کرنا اپنی برانچ کو جو جنرل برانچ تھی میں نے کہا کہ آپ نہ بندے ایسے رکھنا جو شکایت ہی ہمارے پاس ہر ٹائم نہ لے کے آتے رہیں کام کرنے والے اور صبر حوصلے والے ہیں تو انہوں نے سوچ کے کوئی دس پندر میٹ کے بعد میرے پاس آگے کہنے لگے جی ایک مندہ تو اسی کالج سے جو ہمارا گینی ہو تھا سائنس کالج ادھر سے لے لیں لیکن ایک حمید محسن صاحب ہیں وہ بڑے تحمل والے بندے ہیں اور ان کا شوق بھی ہے اس طرح کی باتوں میں وہ خوش بھی رہتے ہیں اس طرح کے کاموں میں تو میں نے کہا جو اندر سے جذبہ ہوتا ہے خوش ہی ہوتی ہے بندہ وہ کام زیادہ اچھا کر لیتا ہے تو بہرحال میں نے کہا جی ان کا نام دو بندے ہمیں چاہیئے تو میں نے کہا ان کا نام لکھ دو نوٹیفائی کر دیا تو ڈاکٹ صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پہ حسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی تو تب مجھے ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلا کہ ڈاکٹ صاحب کے اندر اس طرح کی یہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دیئے ہیں بہت جائے ہیں یہ جو فوٹو گریفک سوسائٹی کہنا یہ بھی کوئی میں رکھل شاید ہی کالج ہو چکے آدھے پنجاب کے کالج سے تو میں واقع ہوں میں وہاں پہ گجرام یہ سرودہ اڈوین بھی میرے پاس رہا ہے اس میں بھی 95 کالج تھے فیصلہ بار اڈوین بھی تو میرا اندی خیال کسی کالج کے اندر بڑے بڑے کالجز کے اندر بھی وہاں پہ کوئی ایسی سوسائٹی ہو جس کا ہم فوٹو گریفک سوسائٹی کا نام دیں تو بلا شکاہ بہت ہی بڑی ایک چیومنٹ ہے اس لحاظ سے تو میں اب تمام میمبرز کو آپ کے جو سر پریسٹ ہیں تمام اس حوالے سے مبارک باد کے مستق ہیں کہ ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ فلان بندہ آیا تو آپ وہ بابا جی کو بلالا فوٹو کہیں چاہیں وہ فلان ٹیچر کو بلا لائیں بلکہ ہمارے اردگیر جتنے فوٹو گریفک ہوتے ہیں کہ آنے والا بھی پریشن ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا میڈیا کہاں سے بلایا ہوا ہے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ جتنی عدبی بندے اس کالج کے اندر دو تین بڑے اہم شخصیات ہیں جن میں ڈاکٹ صاحب ہیں ریاض قادری صاحب ہیں تہار شرف صاحب ہیں تو اتنے پرومیننٹا اور عدب سے تعلق رکھنے والے میرا خیال ہے بندے کسی اور کالج کے پاس گوین کے اندر نہیں ہیں اگر ہو تو شاید گورنمنٹ کالج جنگ میں ہو سکتا ہے لیکن ادھر فیصلہ باد میں یہ ہم نمبر ون پہ ہی ہیں کہ کوئی بھی جب ہماری تقریب ہونا ہوتی ہے وہ کمیشنر آفیس میں اور ڈسٹک لیول پہ اور ڈسٹک انتظامیاں کی ہو تو کالج سے جب بھی بندہ ہائر کرتے ہیں کہ آپ نے کمپیرنگ کرنی ہے کوئی فنکشن کروانا ہے تو ہمارے کالج سے جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی آنر ہے کہ ہمارے کالج میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں میں جب یہاں پہ نینا جائن کیا تو جب میں بتاؤں ڈریکٹر وزٹ کرنے آتا تھا تب تو مجھے اس کالج میں راؤنڈ لگانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا چونکہ آپ کے پرنسپل صاحب چل نہیں سکتے تھے اور پرنسپل کے بغیر ڈریکٹر کا راؤنڈ عجیب سا پھر لگتا ہے کہ میں پھر ادھر سے آفیس سے آگئے نا کھانا پوری کر کے دو چار مرتبہ ادھر سے ہی چلا جاتا تھا تو اس لیے وہاں پہ تو مجھے اتنا اتفاق نہیں ہوا جب میں بطور پرنسپل جائن کرنے آئے نا تو یہ بلال دو چار مرتبہ کیمرہ لے کے نا پہلے میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کہ بعد میں تو واقفیت ہوگی نا کہ ان بچوں کو کون بتا دیتا ہے جی روز کیمرہ لے کے کبھی میرے بیٹھے گی کبھی تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا بیٹھا جب تصویریں بنانے کا کوئی فنکشن ہے تب بھی آپ کو اپن آفر ہے آپ آئیں آپ کو کنوے کریں گے یہ ہم کر دیتے ہیں تو جب ادھر چلیں کہ بھی جنرل سی تصویریں میں کبھی کبھار آپ ٹیچر کی یا جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں کالج کے ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا تو زیادہ توجہ جنا فنکشن والے دن سے ہٹکے آپ پڑھائی پہ دیا کریں یہ کام ایک آپ کا سائٹ پہ ہے ایجوکیشن آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پیرٹ بیس نہیں کرنا تو بہرحال یہ ایک اس سے ہٹکے بھی ایک دو لوگوں نے مجھے پوچھا جی آپ کے کالج کے حمید محسن صاحب کون ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا وہاں پہ ٹیچر ہیں تو میں نے کہا آپ کیسے جی کہتا ہے جی جب بھی فیس بک پولتے ہیں ان کا ہی آگے ہوتا ہے کبھی کالج کی تصویر کبھی بچوں کی تصویر تو بھی فنکشن کی تصویر تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کے میڈیا کے دور کے اندر اس طرح کی شخصیت کا ہونا ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے تو اب جو ہیں وہ تین جون کو جس طرح ایک روٹین یا ایک ہمارے ہر بندے نے جو بھی آنا جو ہمارے رولز ہیں اس کے دائم سکسٹی کی سال میں ہوکے اگرچہ یہ ساٹھ کے لگتے نہیں ہیں جوان آدمی ہیں بھی تو ساٹھ سال میں جا کے رٹائر ہونا ہی ہوتا ہے تو اب تین تاریخ کو یہ رٹائر ہونے جا رہے ہیں تو ریکویسٹ تو یہی ہے یہ تو مجھے شکین ہے کہ آگے کالج کے اندر یہ اپنی سوسائٹی کو تو برقرار ہی رکھیں گے ہمارے آپ کے جو سمیلے جونئر ہے آپ کے جانے والے پیچھے جائیں وہ انشاءاللہ اس کو اسٹیبلش کر کے یا اس کی ورکیں کو لائیوی رکھیں گے لیکن پھر بھی ان کی جو نصیحتیں ہیں یا ان کی جو ہمارے لئے ایک کہہ لئے مشاہورت ہے وہ بہت ہی ضروری ہے سوسائٹی کو فنکشنل رکھنے کے لئے میں یہ ریکویسٹ ہوگئے کہ آپ ویسے بھی سیارو سیاحت کے بہت شکین ہیں جاتے ہوتے کالج میں سوسائٹی کی بھی حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے اور ہمارا جو چینل یا ہماری خبریں جو فیس بک پہ آتی ہیں ان کو بھی آپ گھر سے بیٹھے ہی ہنڈل کریں گے ضرور یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے تو بہرحال یہ بہت ہی بڑی ایک بات ہے اس ادارے کے حوالے سے کہ اس طرح کی سوسائٹی ہمارے پاس پوسٹیو رول کے ساتھ موجود ہے آپ تمام لوگ جو آج فنکشن جنہوں نے ارگنائز کیا ہے اس طرح محبتیں لے کے آپ کے لئے آئے ہیں اگرچہ یہ انام یہ نہیں ہوتا کہ کتنی مالیت کیا یہ خلوص اور آپ کے ساتھ ایک لگن ان کی نام بھی دیتے تو کیا تھا انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا تو اس سے شو ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کا حمی و ناصر ہو لگ صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ صحیح دیں Thank you